حجت کا بابا سفر ساتھ ساتھ رہا ہوا یہ حجت جب بھی زمین پہ آتی تھی مخلوق کو کہتی تھی مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں اپنی مرضی سے نہیں آیا میں جو کہنے آیا ہوں وہ مان لو تمہارا فائدہ ہے ورنہ اللہ نے کسی کو محلت دی ہے اسے شیطان کہتے ہیں وہ تمہیں بھٹکا کے جہنم میں ڈال لے گا کیونکہ شیطان کے ساتھ بھی بابا وعدہ تھا کہ تو جتنا دل کرے تجھے محلت جو دی ہے بھٹکا پر میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے ہاں اپنے ہاتھ اٹھائے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو میں پھر ایک جملہ دینے لگا ہوں آج بھی جو گناہ نہیں کرتا وہ اللہ والا ہے آج بھی جو گناہ کے قریب نہیں جاتا اللہ نے کہا تھا نا میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے جا بھٹکا میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے لو جی ادھر سے شیطان نے اپنا کام جاری رکھا ادھر سے حجت نے بچانے کا کام جاری رکھا اللہ نے کسی نہ کسی کو تو بھیجنا تھا لو جی آدم کو بھیجا ہوا کیا ہر نبی بڑی مختصر سی گفتگو اور بڑی کمال گفتگو ہے جو ہی اللہ نے حجت کو بھیجا زمین پہ حجت نے اس کا پیغام دیا حق دنیا کو بتایا اکثر ایسے تھے جو غفلت میں حجت کی بات سنتے تو تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے اکثر ایسے تھے بھئی شاہ بھائی اکثر ایسے تھے جو سنتے تو تھے کہتا کیا ہے اور ان میں بھی اکثر ایسے تھے جو حجت کو مانتے بھی تھے لیکن حجت کی نہیں مانتے تھے ہوا کیا اللہ کی حجت آتی رہی شیطان سے بچاتی رہی اللہ کی حجت آتی رہی مخلوق پہ شفقت کرتی رہی اچھا اکثر ایسا ہوا مخلوق نے ایسان کرنے والے کو ہی مار ڈالا یہ پوری تاریخ بھئیہ میں بتا رہا ہوں ایسان کرنے والے کو ہی مار ڈالا وہ ایسان کرنے ہے وہ شفقت کرنے آیا ہے وہ تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہے اور تم اس کو مار رہے ہو یہ ہی ہوا اکثر نبیوں کو قتل کر دیا گیا اکثر نبی قتل ہو گئے باری یہ طرح سرکاری انبیاء کی ان کے ساتھ امت نے کیا کیا وہ بھی بہتر جانتے ہو باری کیا امیر المومنین کی امت نے کیا یا علی نے کدنی شفقتیں کی امت پہ شفقتی شفقت شفقتی شفقت پیاری پیار نماز میں انگوٹھی دے دی یہ کوئی چھوٹا رحم نہیں بڑا رحم ہے جس نے جو مانگا یا علی مجھے یہ چاہیے فرمایا جاں مل جائے گا یا علی مجھے یہ چاہیے فرمایا دے دیا ہر دور میں کچھ ایسے ہوتے ہیں مگر ہوتے تھوڑے ہیں وہ حجت سے کچھ نہیں مانگتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے مجھے کیا دوگے مجھے کیا دوگے بس ہمیشہ یہی کہتے ہیں حجت ہمیں اپنا قرب دینا دور نہ کرنا ہوتے تھوڑے ہیں بابا